بھوت ہاں مندر بھاگ ٹو کچھ مہینے بعد راجو کی طبیعت بگڑنے لگی پہلے وہے صرف چپ چاپ رہتا تھا لیکن اب وہے عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا تھا راتوں کو اچانک اٹھ کر زور زور سے چیکتا اور کہتا وہے آ رہی ہے وہے مجھے نہیں چھوڑے گی گاؤں والے اس کی حالت دیکھ کر چنتیت ہو گئے انہوں نے کئی تانتروں کو پجاریوں کو بلائیا لیکن کسی کے اپائے سے راجو کی حالت میں صدار نہیں ہوا اس کی حالت دن با دن خراب ہوتی جا رہی تھی ایک دن گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا اس لڑتے کو بچانے کے صرف ایک ہی اپائے ہے ہمیں اس مندر میں جا کر پوجا کرنی ہوگی اور اس آتما کو سانت کرنا ہوگا لیکن یہ ہے کام آسان نہیں ہوگا کیونکہ وہے آتما بہت شکتش آلی ہے کہ رود میں ہے اور گاؤں والوں نے حمد جھٹائی اور اس رات مندر میں جا کر پوجا کرنے کا فیصلہ کیا گاؤں کے سب سے سہا سی لوگ ایک جھٹ ہوئے اور راجو کو ساتھ لے کر اس مندر کی اور چل پڑے رات کا سمیتہ اور چاروں اور سنناٹہ تھا مندر کے پاس پہنچتے ہی سب کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھ گئیں مندر کے باہر کھڑے ہو کر پجاری نے منتروں کا جاب شروع کیا جیسے ہی انہوں نے مندر کا دروازہ کھولا اندر سے ایک بھیانک چیک سنائی دی وہے چیک اتنی زوردار تھی سب کے کان بجھنے لگے پجاری نے حمد کر کے مندر کے اندر پرویس کیا اور پوجا شروع کی اچانک مندر کے اندر کی دیواروں پر خون کی دھارائیں بہنے لگیں اور وہاں بھوتیا آوازیں گونجنے لگیں وہے آتما شکار بنانا چاہتی تھی پجاری نے دیوی کی کرپا سے پراکھنا کرتے ہوئے بھون میں آہوتی ڈالی تب ہی ایک تیج روشنی مندر میں فیل گئی اور وہے آتما زور زور سے چلانے لگی اس کی چیخوں کے بیچ وہے پجاری سے بنتی کرنے لگی کہ اسے مکت کر دیا جائے پجاری نے اس آتما سے کہا تمہیں یہاں سے مکت کیا جا سکتا ہے لیکن تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ تم کہاں سے آئی ہو آتما نے بتایا کہ وہے بہت سالوں پہلے اسی گاؤں کی ایک لڑکی تھی جسے گاؤں والوں نے ڈائین کہہ کر جندہ جلا دیا تھا اس کی آتما کو کبھی سانتی نہیں ملی اور وہے اس مندر میں بھٹکتی رہتی ہے وہے اب تک بدلہ لینے کے لیے طلب رہی تھی پجاری نے اسے وچن دیا کہ اس کی آتما کو موکس ملے گا اگر وہے گاؤں والوں کو ماف کر دے اور راجو کو چھوڑ دے آتما نے کچھ دیر سوچا اور پھر شانت ہو گئی اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور دھیرے دھیرے گائب ہو گئی مندر کا ماحول شانت ہو گیا راجو بے ہوسی سے اٹھ کر دھیرے دھیرے ہوس میں آنے لگا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شانتی تھی گاؤں والے خوشی خوشی مندر سے باہر نکلے اب وہے آتما مکت ہو چکے تھی اور راجو بھی اب پہلے جیسا سمان نے ہو گیا تھا